ہیلو دوستو کیا حال ہے مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیرو کی بناوٹ سے آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ انسان میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں اور کون سے پاؤں والے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے سے متعلق ضرور آگاہ کیجئے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب ناظرین ہمارے پانچ ٹائپ کے پیر ہوتے ہیں جن میں نمبر ایک پر ہے سیلٹک نمبر دو جارمک نمبر تین گیرک نمبر چار اجیبشن اور نمبر پانچ رومن تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیلٹک پیر والوں کی اگر پیر انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگوٹھے سے بڑی ہو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری انگلیوں سے بھی بڑی ہو ایسے لوگوں کے پیر کو سیلٹک کہتے ہیں سیلٹک پیر والے افراد کو جیون میں بہت زیادہ کامیابی ملتی ہیں ایسے لوگوں کو زیادہ منت کے بعد کامیابی ملتی ہیں اور ایسے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں مست رہتے ہیں اگر انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی بڑی ہو تو ایسے لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور لائف پارٹنر سے بہت پیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے اور ایسے لوگ بہت سے کام ایک وقت میں کرنا پسند کرتے ہیں آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جرمک پیر والوں کی اگر پیر کی چار انگلیاں چھوٹی اور انگوٹھا بڑا ہو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسے پیر والوں کو جرمک کہا گیا ہے جرمک پیر والے افراد سچے دوست اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ زنگی میں خود کے دم سے سماج میں بڑا مقام حاصل کرتے ہیں جرمک پیر والے ایسے لوگ بہت خوبصورت اور ان کے بہت دوست ہوتے ہیں ایسے لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گسہ بھی جو بہت جلدی آجاتا ہے لیکن یہ دل کے اچھے ہوتے ہیں یہ چیز لوگوں کو ظاہر نہیں ہونے جاتے آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں گیرک پیر والوں کی اگر پیر کی انگلیاں چھوٹی بڑی ہوں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ایسے پیر والوں کو گیرک کہا گیا ہے گیرک پیر والے سادہ مزاج کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں گرور تکبر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو دوسروں کی نسبت جلدی کامیابیاں ملتی ہیں اور ایسے لوگوں کو سماج میں بہت عزت شورت بھی ملتی ہے ایسے لوگوں کو جیون میں پرشانیاں تو آتی ہیں مگر وہ محنت سے ایسی پرشانیاں کو دور بگاتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں پر ان کی ایک الیک پہچان ہوتی ہے ایسے لوگوں کو باگش علی مانا گیا ہے چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایجیپشن پیر والوں کی اگر پیر کی انگلیاں اوپر سے نیچے جاتی ہوں انگوٹھا اوپر اور چھوٹی انگلی نیچے سے نیچے ہو تو ایسے پیر والوں کو ایجیپشن کہا گیا ہے ایسے لوگ بہت سوشل ہوتے ہیں ایسے لوگ دوسروں میں جلدی گل مل جاتے ہیں ایجیپشن پیر والے ایسے لوگ نئے نئے لوگوں سے ملنا اپساند کرتے ہیں ایسے لوگ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنی باتیں چپانا اپساند کرتے ہیں اور ایسے لوگ بروسے مند اور وفادار ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے کام بہت دیمی سے کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی کبھی آلسی بھی ہو جاتے ہیں ایڈیپشن پیر والے افراد ہنسی بزاہ کرنا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں رومن پیر والوں کی اگر پیر کی دو انگلیاں انگوٹے کے ساتھ برابر ہوں اور باقی دو انگلیاں چھوٹی ہوں تو ایسے پیر والوں کو رومن کہا گیا ہے رومن پیر والے لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دھن کی کم ہی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو کم میند پر بھی اچھا فائدہ مل جاتا ہے ایسے لوگ دماغی روپ سے بہت صحت مند ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ہر کام میں بہت کامیابی ملتی ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ سلجے ہوئے ہوتے ہیں اور لڑائی جگڑے سے دور رہتے ہیں رومن پیر والے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑا ہے ایسے لوگوں کو بہت خوش قسمت منا گیا ہے تو ناظرین ویڈیو پسند آیا ہے تمہارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لٹری ویڈیو آپ تک پہنچ رہے